موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم سورة الانبیاء کی آیہ نمبر نائنٹی فائیو اور آیہ نمبر نائنٹی سکس کا متعلہ کریں گے اور اس کی تفسیر دیکھیں گے اللہ عز و جل کا ارشاد پاک ہے اور حرام ہے ہر اس بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کر دیا کہ وہ لوٹ آئیں اب وہ لوٹنے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج اور وہ ہر اونچائی کے اوپر سے فسلتے ہوئے چلے آئیں گے یہ آیہ نمبر نائنٹی فائیو اور نائنٹی سکس کا ترجمہ ہو گیا اب اس کی تفسیر میں ذرا جاتے ہیں اللہ تعالی نے یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا ہے حرام تو جو لفظی ترجمہ ہے وہ اس طرح ہے کہ جس بستی کے لوگوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں ان کا نا لوٹنا حرام ہے حالانکہ ان کا دنیا میں لوٹ کر آنا حرام ہے اور نا لوٹ کر آنا واجب ہے اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ بعض اوقات حرام واجب کے معنی میں بھی ہوتا ہے یعنی کسی کام کا نا کرنا واجب ہے اس آیت میں اسی طرح ہے اس کی نظیر یہ ہے کہ اس آیت کا بھی لفظی ترجمہ مثال کے طور پر سورة الانعام کی ایک آیہ مبارکہ ہے آپ کہیں آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤ جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دیا ہے اور وہ یہ ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو حالانکہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا حرام ہے شرک نہ کرنا حرام نہیں ہے اس لئے اس آیت میں بھی حرام بمعنی واجب ہے کیونکہ شرک نہ کرنا واجب ہے اور آیت کا معنی بھی یہ ہے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤ جن کا کرنا واجب ہے اور وہ یہ ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو اس اسلوپ پر اس تفسیر یہ جو آیہ مبارکہ اس کی تفسیر کا معنی جو ہے وہ اس طرح ہے کہ جس بستی کے لوگوں کو ہم حلاق کر چکے ہیں ان کا دنیا میں نہ لوٹنا واجب ہے اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں جو لا آتا ہے وہ زائد ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا تو لا زائد ہے مثال کے طور پر سورة العراف میں اللہ تعالی فرماتا ہے تجھ کو سجدہ نہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا حالانکہ ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم تھا سجدہ نہ کرنے کا حکم نہیں تھا اس لئے یہ بھی لا زائد کے معنی میں آتا ہے اور اب معنی یہ ہوگا دراصل کہ تجھ کو سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا تو اسی اسلوپ پر اس آیت کا معنی کہ جن بستی والوں کو ہم حلاق کر چکے ہیں ان کا دنیا میں لوٹنا حرام ہے تو ان مشکلات سے دامن بچاتے ہوئے بہت آسان پیرائے میں اس آیت کی توجیح یوں کر دی گئی ہے کہ اس آیت کا ظاہر معنی تو یہی ہے کہ جس قوم کو ہم اس کے کفر پر اسرار کی وجہ سے عذاب سے حلاق کر چکے ہیں اس کا پھر دنیا میں امتحان کے لئے آنا شرعان ممکن نہیں ہے یہ معنی حضرت اکرمہ نے بھی کیے ہیں حضرت قطادہ نے بھی کیے ہیں حضرت مقاتل نے بھی کیے ہیں اور حضرت مجاہد اور حضرت حسن نے کہا ہے یہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جن لوگوں کو کفر پر اسرار کی وجہ سے حلاق کیا جا چکا ہے ان کا توبہ کرنا اور شرک اور کفر سے رجوع کرنا محال ہے اس لئے اللہ نے ان کو حلاق کر دیا امام ابن جریر متوفی ہیں جو تین سو دس ہجری کے انہوں نے بھی اول ذکر معنی ہی کو ترجیح دیئے جو پہلے آپ سے معنی میں نے بیان کیے اور پھر ان تفصیلات کو جامع البیان میں جز نمبر سترہ صفہ ایک سو تیرہ ایک سو چودہ پہ جمع کیا ہے جو تبہ شدہ ہے بیروت سے دار الفکر اب اگلی آیہ جو مبارکہ جو ہے جس کا یاجوج ماجوج سے تعلق ہے سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ جس میں فرمایا کہ حتی یہاں تک کہ حتی کہ جب یاجوج اور ماجوج کی رکاوٹ کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اس آیت کا معنی یہ ہے یہ ینسلون جو ہے نا یہ فسلتے ہوئے آئیں گے دوڑتے ہوئے آئیں گے پھیلتے ہوئے آئیں گے مختلف معنی علماء نے کیے ہیں لیکن فتیحت کا معنی ہے کہ ان کی جو بھی رکاوٹ ہے وہ اس سے کھول دیا جائیں گے دروازے کو بھی کھولا جاتا ہے نا تو وہ جس کے پیچھے بندے ہوئے ہیں وہاں سے کھول دیا جائیں گے تو آیت کا معنی یہ ہے کہ قیامت کے قریب وہ جو دیوار ہے وہ جو صد ہے صد عربی کا لفظ ہے دیوار اردو کا ورڈ ہے وہ جب ٹوٹ جائے گی جس کو ذرقرنین نے یاجوج ماجوج کے حملوں کو روکنے کے لئے بنایا تھا تو اس رکاوٹ کے ٹوٹتے ہی یاجوج ماجوج اس طرح امٹ آئیں گے ابھی نہیں آئے ابھی باہر نہیں آئیں وہ امٹ آئیں گے جس طرح دریا کا بند ٹوٹ جائے تو سیلاب امٹ آتا ہے اس لئے کچھ لوگ کہتے ہیں یانسلون اب آپ یہ بتائیں وہ آگئے ہیں یا آئیں گے وہ آئیں گے ابھی نہیں آئیں آتے تو ہم اور ہاں ابھی بیٹھے ہیں ہم بات نہیں کر رہے ہوتے تو یاجوج ماجوج کا یہ حملہ ان کی پیش قدمی اور یورش یہ آخری زمانے میں ہوگی اور اس کے بعد قیامت بہت جلد واقع ہو جائے گی اب بہت جلد سے مراد یہ رائٹ اوئے نہیں ہے کمپیرٹیو لی بتا رہا ہوں حضرت حزیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس آئے اس وقت ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے آپ نے پوچھا کہ لوگوں کیا بات کر رہے ہو ہم نے عرص کی ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ قیامت اس دن تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس سے پہلے دس علامت نمودار نہ ہو جائے پھر آپ نے ایک علامت بتائی یہ دھوئے کی علامت ہے کہ ایک دجال ہے ایک دعبت الارد ہے وہ جو زمین سے جانور نکلے گا اس پر میں قیامت کی نشانیوں کے زمن میں میں آپ کو ایک پلیلسٹ دے چکا ہوں تو آپ میں سے جو لوگوں نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں جاننا ہے آپ اس پلیلسٹ کو وزٹ کر سکتے کیونکہ ہوتا ہے یہ نا کہ درست جب میں دے رہا ہوتا ہوں تو لوگ مختلف وقت پہ اس چینل کو جوائن کیا ہے تو وہ واقف نہیں ہوتے اور پھر یہ ہے کہ پلیلسٹ میں جا کے دیکھنے کی محنت بھی نہیں کرتے وہ جھٹ سوال پوچھ لیتے ہیں تو اس لئے میں بار بار اپنے دروس میں آپ کو پلیلسٹ کی طرف اس لئے لے کے جاتا ہوں تاکہ ایک دفعہ آپ کو یہ عادت ہو جائے کہ بھئی پلیلسٹ میں میں چیک کر لوں کہ بھئی کوئی سوا پانچ ہزار کے قریب دروس ہیں تو اس پر ہو سکتا ہے پہلے ہی بات ہو چکی ہو تو ایک تو دعوت الارد ہو گیا پھر سورج کے مغرب سے طلوع ہونا یہ بھی ایک ہو گیا حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول یہ بھی ایک نشانی حضور نے فرمائی یاجوج اور ماجوج کے نکلنے اور تین بار زمین کے دھنسنے یہ بھی اس روایت میں آتا ہے پھر ایک بار مشرق میں دھنسنے کا ذکر اور ایک بار مغرب میں دھنسنے اور ایک بار جزیرہ العرب میں دھنسنے کا ذکر فرمایا تو یہ تین دھنسنے کا ذکر آگیا ہے اس میں اچھا اور فرمایا ان کے آخر میں یمن کی طرف سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر میدان محشر کی طرف لے جائے گی اس کا ذکر بھی پچھلے دروس میں آپ سے ریسنٹلی کر چکا ہوں یہ روایت جو ہے اسے امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے پھر سنن ابی دعود میں آتی ہے سنن الترمزی میں پھر امام نسائی سے اس سنن القبرہ میں بھی لاتے ہیں اور سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صحہ ستہ کی چار کتوب حدیث میں یہ روایت آتی ہے اور امام نسائی نے اسے سنن النسائی نہیں بلکہ سنن القبرہ میں روایت کیا ہے تو اب دیکھیں تین دفعہ دھنسنے کا ذکر بھی آ گیا اس آگ کا ذکر بھی آ گیا جو آخری زمانے میں نکلے گی یہ وہ آگ نہیں ہے جس کا ذکر ہے حجاز سے نکلے گی اور آگے اس پر بھی پہلے بات کر چکا ہوں اچھا امام راضی نے لکھا ہے کہ یاجوج اور ماجوج انسانوں کی جن سے دو قبیل ہیں اس پر بھی پہلے بحث ہو چکی ہے بڑی تفصیل سے میں آپ کو اس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ یہ کون ہیں کس کی اولاد سے ہیں تو اب یہ زمین میں اتریں گے اور اتر کے پھر یہ پھیل جائیں گے اور جب یہ پھیلیں گے تو یہ وہ زمانہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مٹھی بھر مسلمان جو دنیا میں رہ جائیں گے وہ محفوظ مقامات پر بحکمیں الہی چلے جائیں گے اور پھر اللہ تعالی یاجوج ماجوج کو ایک بیماری سے ختم کر دے گا اور پھر ان کو اٹھا اٹھا کے پرندے دور دور علاقوں میں پھینک دیں گے اور پھر اللہ تعالی زمین پر کئی روز تک پانی برسائے گا اتنی موصلہ دھار بارش ہوگی زمین دھل کے پلکل پاک صاف ہو جائے گی اور اس کے پاک صاف ہونے کے بعد کہ اس کے بعد اللہ تعالی زمین میں اتنی برکت دالے گا اتنی برکت دالے گا کہ قلیل کثیر کو کافی ہوگا یعنی تھوڑی سی چیزیں بہت سارے لوگ کو کافی ہو جائیں گے تو یہ جو الفاظ ہے نا من کل حدبین سلون تہار وہ بلندی سے وہ ہر بلندی سے دوڑے رہے دوڑے ہوں گے تو وہ زمین کو دھاپ لیں گے مسلمان ان سے چھپ کر اپنے شہروں اور قلوں میں بند ہو جائیں گے اور اپنے جانوروں کو بھی اپنے پاس روک لیں گے یاجوج ماجوج زمین کے پانیوں کو پی جائیں گے حتیٰ کہ یہ لوگ جب کسی نہر کے پاس سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے اور اسے خوشک کر دیں گے اور یہاں تک کہ ان کے بعد وہاں سے گزرنے والا کہے گا کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا پھر جب انسانوں میں سے کوئی نہیں بچے گا سوائے ان کے جو شہروں اور قلوں میں بند ہوں گے تو یاجوج ماجوج میں سے ایک شخص کہے گا ان زمین والوں کا کام تو ہم نے تمام کر دیا اب آسمان والے باقی رہ گئے ہیں پھر ان میں سے ایک اپنے نیزے کو ہلائے گا اور اسے آسمان کی طرف اچھا لے گا اور وہ نیزہ جب اس کی طرف واپس آئے گا تو از راہ ابتلاع و فتنہ وہ خون آلود لوٹے گا وہ اپنی اس حالت میں مدہوش ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں پر ایک کیڑے کو بھیج دے گا جو ٹڈی کی طرح ہوگا اور وہ اس کیڑے کی وجہ سے سب کے سب مر جائیں گے اور ان کی طرف سے کوئی ذرہ بھر آواز بھی نہ سنائی دے گی مسلمان کہیں گے کہ کوئی شخص ہے جو جان کی بازی لگا کر یہ معلوم کرائے کہ یہ دشمن کس حال میں ہے تو ایک شخص حصول سواب کی نیز سے اور اپنے آپ کو شہادت پر آمادہ کرتے ہوئے تیار ہو جائے گا اور وہ ان کے پاس پہنچے گا تو دیکھے گا یہ سب مر کر ایک دوسرے کے اوپر گرے پڑے ہیں وہ اعلان کرے گا کہ اے مسلمانوں تمہارے لئے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالی نے تمہارے دشمن کو نیز تو نابود کر دیا ہے مسلمان یہ اعلان سن کر اپنے شہروں اور قلوں سے باہر نکل آئیں گے اور اپنے مویشیوں کو بھی باہر چرانے لگیں گے اور مویشی ان کے گوشت کو کھائیں گے اس سے ان جانوروں کے تھن دودھ سے اس طرح بھر جائیں گے جیسا کہ کسی اچھی سے اچھی ناباتات کے کھانے سے ان کے تھن تھن جو ہے وہ دودھ سے بھرتے ہیں تو اس روایت کو امام احمد نے مسند امام احمد میں روایت کیا ہے اور اسے پھر ابن ماجہ نے بھی بیان کیا ہے سنن ابن ماجہ میں باپ فتنت الدجال کے زیل میں اسی طرح امام احمد سے ایک اور روایت آتی ہے حضرت نواس ابن سمعان کلابی والی بڑی تفصیل سے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک دن صبح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا اور ان کے ذکر میں آپ آواز کو پست و بالا کیا حتیٰ کہ ہم نے خیال کیا کہ وہ کھجوروں کے جھنڈ میں ہیں پس جب ہم آپ کے پاس آئے تو آپ نے اس بات کو ہمارے چہروں سے بھاپ لیا اور آپ نے اس کے بارے میں ہم سے پوچھا تو ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ نے دجال کا ذکر فرمایا اور اس میں آواز کو پست و بالا فرمایا تو ہم نے خیال کیا شاید وہ پاس والی کھجوروں کے جھنڈ میں ہیں تو آپ نے فرمایا کہ دجال کے علاوہ کسی اور بات سے میں تمہارے بارے میں زیادہ ڈرتا ہوں دجال نے اگر میری موجودگی میں خروج کیا تو تمہاری طرف سے بھی میں اس پر دلیل کے ساتھ غالب آ جاؤں گا اور اگر اس نے میری غیر موجودگی میں عدم موجودگی میں تم پر خروج کیا تو پھر ہر شخص اپنی طرف سے اس کے ساتھ مقابلہ کرے اور ہر مسلمان کے لئے اللہ تعالی ہی میرا خلیفہ ہے بلا شبہ دجال گھنگریالے بالوں والا جوان ہوگا اس کی ایک آنکھ پھولی ہوئی ہوگی وہ شام و عراق کے درمیان ایک راستے پر خروج کرے گا اور دائیں بائیں فساد برپا کرے گا اے بندگانِ الٰہی تم ثابت قدم رہنا ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ زمین میں کتنا عرصہ ٹھہرے گا آپ نے فرمایا چالیس دن ایک دن ایک سال کے برابر ایک دن ایک مہینے کے برابر ایک دن ایک ہفتے کے برابر اور باقی تمام دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ دن ایک سال کے برابر جو ہوگا کیا اس میں ہمیں ایک دن رات کی نمازیں کافی ہوں گی آپ نے فرمایا نہیں تم نے نماز کے وقت کا اندازہ لگانا ہوگا ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول زمین میں اس کی تیزی کی رفتار کیا ہوگی فرمایا ہوادھ کھیل رہی ہو فرمایا وہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے گا انہیں اپنی طرف دعوت دے گا وہ اس کی دعوت قبول کر لیں گے وہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش برسنے لگے گی اور زمین سے فصلیں اگنے لگیں گی لوگوں کے مویشی شام کے وقت جب ان کے پاس واپس آئیں گے تو ان کی کوہان پہلے سے بڑی ہوئی ہوگی ان کے پستان دودھ سے پہلے کی نسبت زیادہ بھرے ہوں گے وہ ان کے پہلو سیر ہونے کی وجہ سے باہر نکلے ہوئے ہوں گے اور کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے گا انہیں بھی اپنی طرف دعوت دے گا مگر وہ اس کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیں گے تو ان کے مال اس کے پیچھے لگ جائیں گے اور وہ خوشک سالی کا شکار ہو جائیں گے ان کے کچھ مال باقی نہ رہے گا وہ بے آباد زمین کے پاس سے گزرے گا تو اس سے کہے گا اپنے خزانے باہر نکالتے تو اس کے خزانے اس کے پیچھے اس طرح چلنے لگیں گے جس طرح شہد کی مکھیاں اپنی ملکہ کے پیچھے چلتی ہیں آپ نے فرمایا وہ حکم د دیا جائے گا وہ اسے تلوار کے ساتھ مارے گا اور برابر دو ٹکڑوں میں کٹ دے گا گویا کہ تیر نشانے پر مارا گیا ہو پھر وہ اسے بلائے گا تو وہ ہستا مسکراتا ہوا اس کی طرف لوٹ آئے گا لوگ انہی حالات سے دو چار ہوں گے کہ اللہ تعالی عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث فرمائے گا وہ دمشق کے مشرقی جانب سفید مینارے کے پاس اتریں گے انہوں نے گیرو رنگ کی دو چادریں زیبتن کی ہوئی ہوں گی اپنے ہاتھ دو فرشتوں کے کان دے پر رکھے ہوں گے آپ دجال کا پیچھا کریں گے اسے پا لیں گے اور لدھ کے مقام کے مشرقی دروازے کے پاس اسے قتل کر دیں گے آپ نے فرمایا لوگ انہی حالات سے دو چار ہوں گے اور اللہ تعالی عیسیٰ ابن مریم کی طرف وہی نازل فرمائے گا کہ میں نے اپنے کچھ ایسے بندوں کو نکالا ہے کہ جن سے لڑنے کی آپ میں تاب نہیں ہے لہٰذا آپ میرے بندوں کو کوہ تور کی طرف لے جا کر محفوظ کر لیں اس وقت اللہ تعالی یاجوج ماجوج کو نکالے گا اور اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ اور وہ ہر بلندی سے دوڑے ہوئے آ رہے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے اصحاب اللہ تعالی سے دعا کریں گے تو اللہ تعالی یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا داخل کر دے گا جس کی وجہ سے وہ سب کے سب اس طرح مر جائیں گے جیسے ایک ہی شخص مرا ہو اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے اصحاب میدانی علاقے میں اتریں گے تو دیکھیں گے کہ زمین میں کوئی گھر بھی ایسا نہیں ج جو ان کی چربی اور بدبو سے محفوظ ہو تو عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے اصحاب اللہ تعالی سے دعا کریں گے تو اللہ تعالی ایسے پرندے بھیج دے گا جن کی گردن خلاصانی نسل کے اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گی وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر وہاں پھینک دیں گے جہاں اللہ تعالی چاہے گا ابن جابر نے کہا کہ مجھ سے عطا بن یزید نے قاب یا کسی اور راوی سے بیان کیا کہ وہ انہیں محبل نامی ایک مقام پر پھینک دیں گے ابن جابر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ابو یزید یہ محبل نامی یہ کیا مقام ہیں انہوں نے جواب دیا کہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالی چالیس روز تک ایسی بارش نازل فرمائے گا جو ہر پکے کچھے گھر پر بڑھسے گی اس بارش سے اللہ تعالی زمین کو دھو کر آئینے کی طرح شفاف بنا دے گا اور پھر زمین سے کہا جائے گا اپنے پھل کو اگا اور اپنی برکت کو واپس لیا آپ نے فرمایا اس دن ایک جماعت کے لیے کھانے کے لیے انار کافی ہوگا اور وہ اس کے چھلکے کے سائے میں آرام کر سکیں گے اور دودھ میں اس قدر برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگا اور گائے کا دودھ ایک بہت بڑے قبیلے کے لیے کافی ہوگا اور بکری کا دودھ ایک گھر والوں کے لیے کافی ہوگا آپ نے فرمایا لوگ انہی حالات میں ہوں گے کہ اللہ تعالی ایک پاکیزہ ہوا کو بھیجے گا جو ان کی بغلوں کے نیچے سے داخل ہو جائے گی اور ہر ایک مسلمان کی روح قبض کر لے گا یہ آپ نے یہ الفاظ فرمائے کہ وہ ہر مومن کی روح کو قبض کر لے گی اور پھر بدترین قسم کے لوگ باقی رہ جائیں گے تو مومن کا لفظ ایک روایت میں اور ایک میں مسلمان کا لفظ اور بہرحال اس کے بعد زمین پر بدترین قسم کے لوگ رہ جائیں گے جو زمین پر گدھوں کی طرح جنسی عمل کریں گے یعنی جانوروں کی طرح جو ہے اس قسم کے معاملات ہوں گے کہ شادی بیعہ اٹھ جائے گا زناکاریاں ہوں گی کہ جانوروں میں سنس نہیں ہوتی نا میاں بیوی کی شادی کی اسی طرح لوگ ہو جائیں گے اور پھر انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی یعنی قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی تو اسے امام احمد نے روایت کیا ہے اور پھر صحیح مسلم میں باب ذکر الدجال میں کتاب الفتن میں باب ذکر الدجال کے تحت بھی روایت آتی ہے اور دیگر اہل سنن نے بھی اس حدیث کو کئی سندوں سے روایت کیا ہے اور امام ترمزی کے نزدیک یہ غریب حسن صحیح ہے پھر اس کے علاوہ اسے امام ابی دعود نے الملاحم میں باب خروج الدجال کے تحت روایت کیا ہے اور امام ترمزی نے کتاب الفتن باب ماجا فی فتنت دجال کے تحت پھر امام نسائی نے اسے سننن القبرہ میں عمل اليوم واللیلہ میں باب قائم کیا ہے ما یجیر من دجال کے تحت اسی طرح امام احمد نے ابن حرملہ سے اور انہوں نے اپنی خالہ سے روایت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدبہ ارشاد فرمایا اور بچوں کے ڈسنے کی وجہ سے اس وقت آپ نے اپنی انگلی پر پٹی باندھی ہوئی تھی آپ نے فرمایا تم کہتے ہو کہ تمہارا کوئی دشمن نہیں مگر تم تو خود دشمن سے ہمیشہ لڑتے رہو گے حتیٰ کہ یاجوج و ماجوج آ جائیں گے جن کے چہرے چوڑے ہوں گے آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی ان کے سر کے بال بھورے رنگ کے ہوں گے اور وہ ہر بلندی سے دور رہے ہوں گے ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے چوڑی ڈھالیں ہوں اور اس روایت کو امام احمد نے روایت کیا ہے اس کے علاوہ تفسیر ابن ابی حاتم میں بھی یہ روایت آتی ہے اسی ذرہ امام ابن ابو حاتم نے اسے محمد بن عمر سے اور انہوں نے خالد بن عبداللہ بن حرملا مدلجی سے اور انہوں نے اپنی خالہ سے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلکل اسی کو روایت کیا ہے تو تفسیر ابن ابی حاتم میں یہ روایت آتی ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ان کی بعض ڈسکرپشنز ہمارے سامنے آتی ہیں کہ یاجوج ماجوج کے چہرے چوڑے ہوں گے آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی اور ان کے جو سر کے بال ہیں وہ براؤنش ہوں گے کالے نہیں ہوں گے بلانڈ نہیں ہوں گے براؤنش ہیر ہوں گے اور ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے چوڑی ڈھالے ہوں اسی طرح امام احمد نے ابو سعید کی روایت کو بیان کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد بھی بیت اللہ کا حج و عمرہ کیا جائے گا اور اس روایت کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور پھر امام بخاری نے بھی اسے روایت سورة الحج کے زمن میں جو باپ قائم کیا ہے انہوں نے جعل اللہ القعبہ اس کے تحت اسے روایت کیا ہے بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو یاجوج ماجوج سے متعلق بھی اور تفصیلات معلوم ہوئی ہوں گی جو پچھلے دروس میں ہم نے ذکر نہیں کی اس کے علاوہ ان دو آیتوں کی تفسیر بھی پتا چلی ہوگی اور یاجوج ماجوج کے خروج کے متعلق یہ غلط فہمی بھی دور ہوئی ہوگی کہ وہ بھی ان کا خروج نہیں ہوا اور لفظ ینسلون بھی آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں